اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل میں ہوں طبیب زفر القادری بکرگی آج آپ کے سامنے ایک نیا نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں آج کس دور میں کلسٹرول کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں مگر کلسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں اور پھر اس کے حوالہ سے جو دل اور دماغ اور شریانوں میں جو پرابلم پیدا ہوتی ہیں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے بلڈ پیشر ہائی ہونے لگتا ہے دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور جگر بھی متاثر ہوتا ہے تو کلسٹرول کیا ہے آج اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتائیں گے اور اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے کلسٹرول دراصل ایک چکنا مادہ جو عموماً تھوڑی سی مقدار خضا سے بنتا ہے لیکن اس کی اصل پیداوار جو ہے وہ جگر پیدا کرتا ہے جگر انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے اس میں سے ایک کلسٹرول کو بھی پیدا کرتا ہے تو کلسٹرول کیا ہے یہ ایک چکنا مادہ ہے جو خضا سے اور اس جگر سے پیدا ہو کر خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے لیکن خون میں یہ خود بہت نہیں چلتا بلکہ ایک خاص پروٹین کی حوالے سے اس کے سہارے سے یہ چلتا ہے اس کی مقدار اگر معمولی جو رہے مناسب مقدار میں رہے تو یہ نظام حضم میں بڑی مدد دیتا ہے اسی طرح یہ جو اس کی زیادتی ہو جائے تو پھر یہ جگر کو بھی نقصان دیتا ہے یہ دل کو بھی نقصان دیتا ہے یہ دماغ کو بھی نقصان دیتا ہے اور یہ شریعانوں کو بند کر دیتا ہے اور شریعانوں کے اندر اس کی جو مقدار زیادہ جب ہو جاتی ہے تو خون کی بندش ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے تو اس کی دو قسمیں ایک جو ہائی دنسٹی لیپو پروٹین ہے اور ایک لو ہے یعنی HDL ہے اور ایک LDL ہے تو اس میں محمن جو HDL ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا کلسٹرول ہے لیکن جو ناکس کرٹرول ہے لو یعنی والا LDL جو ہے یہ نقصان دے ہیں تو یہ کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے یا کن خوراک سے یہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹا یا بڑا گوشت ہے اس میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اسی طرح یہ دودھ، دئی اور مکھن اور پریر کے اندر بھی بڑی مقدار کے اندر پایا جاتا ہے اسی طرح یہ فلوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے لیکن کم مقدار میں پایا جاتا ہے مچھلی اور مرگی کے اندر یہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے بنسبت جو بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت تو یہ کلسٹرول جو ہے یہ دل کے امراض کے پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیشی خدمت ہے تو اس میں صرف تین چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ نے اجوائن دیسی جو پچاس گرام لے لنی ہے اس کو ساف سے ترک کر لینا ہے اور زافران جو ہے اچھے والا وہ پانچ گرام لے لنا ہے صرف اسی طرح لیسن جو ہے دیسی اس کا پانی نکال لیں گے وہ دو سو گرام کر لیں تو آپ نے زافران اور اجوائن دیسی کو اچھی طرح پیس لیں گے اس کو کپڑ چھن کر لینا ہے اتنا باری کرنا ہے پھر اس کو اس دو سو جو گرام پانی ہے لیسن کا اس کے اندر شامل کر لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے چھاؤں کے اندر رکھ دینا ہے یہ چھاؤں کے اندر خوشک ہو جائے جب تو پھر اس کو پیس لینا ہے اور آپ نے اس کے جو پانچ سو میلی گرام کی کیپسول بنا لینا ہے یعنی وہ جب خوشک ہو جائے تو اس کو پیس لیں پانچ سو میلی گرام کی کیپسول جو ہے وہ بھر لیں صبح دوپہر شام جو ہے کھانے کے پندر بیس میٹ بعد اس کیپسول کو پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے بیس سے ایک ماہ بیس دن یا ایک ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو کچھ ٹول لیول ہے وہ نارمل ہو جائے گا اگر اس میں پھر بھی آپ چیک کرواتے ہیں کچھ ابھی بھی بکایا ہے مسئلہ ہے تو آپ کو اس کو ایک ہفتے سے دو ہفتے اور استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے مستقل علاج ہے اس کے حوالے سے دیگر اور بیماریوں کو بھی یہ خاتمہ کرتا ہے مثلا جو دل کے شریانوں کے اندر سدے بن جاتے ہیں یا رکاوٹ دل کے وال میں کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ختم کرتا ہے تو اس کو استعمال کریں اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں اور اس کو فیڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا آمیوں ناصر ہو